میرا روحانی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شریف ثانوی صاحب سے ہے چودہ صدیوں گزرنے کے بعد آپ نے اب اتنا سی صدی اللہ علیہ وسلم شروع کیا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء قرآن صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا ہے نہ خود سمجھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے تھے تو سر پھر آپ کیا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ یہ تو بہت بڑی استی ہیں حضرت عمر کے سامنے اشرف ولی رسول اللہ ولے واقعے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کوئی بندہ جس نے یہ سوال لکھ کے بھیجا وہ کہتے ہیں جی آپ وہ وہ بندہ تو ہوش میں ہی نہیں تھا سر ہم نے بابی کو تو کچھ کہا ہے نہیں ہے بابے کو کہا ہے اگر کوئی شخص یہ جو کہنا ہے نا میرا سلسلہ ہے اگر آپ کے نام کا کوئی کلمہ پڑھ کے آپ کو لکھے کہ یار میں بیداری میں بھی اور خواب میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں مجھے بتائیں میرے لئے کیا حکم ہے تو آپ کیا کہیں گے اوپائی مرمان لگا ہے منو توبہ کر شیطان چڑھے ہے تیرے تھے اس کی بجائے آپ کہیں کہ اس میں خوشخبری تھی کہ چونکہ تُو نے میرے ساتھ دوستی کی ہے اس دوستی کا تغازہ ہے کہ تُو میرے نام کا کلمہ پڑھے تو سر یہ تو ابو بکر عمر عثمان علی کے نام کے کلمے بھی کسی نے نہیں پڑھے اگر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے کلمے کسی نے نہیں پڑھے تو بابت شاہی کوئی نہیں کہ اشرف علی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ آ جائے سر اے ریڈی چیز ہے نا بابت شاہی کوئی نہیں فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done and now I share ایک بند ہے نے تلے لکھا ایسی ہو میری ویڈیو سے فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done کی کوئی نہیں